ملک شام نہ سنیا جنہے شام دا او دا ایک شہر دا مشک جتھے یزید دا دربار سی دا مشک شام دا ایک شہر شام ملک دا شہر دا مشک دی یونیوریسٹی دا واقعہ تو انہوں پتہ جڑا ساڑا مولون جا رہیا سکولہ یونیوریسٹیاں دا پہلی شرط اے رکھی جان دی یہ کالچہ یونیوریسٹیاں وے سکولہ وے جو بہی ڈبٹا نہیں لینہ دوسرے ڈبٹا نہیں لینہ تو پہو نے بھی کدھی نہیں اتراز کی تا بھی کدھی اوہ دی غیرت بھی نہیں جا گی بھی میری جوان دی یہ بگیر ڈبٹے دے جان دی بھی کیوں جان دی بھی کوئی بندہ منہوں کوئے یا تو انہوں کوئے بھی اپنی تیدہ ڈبٹا لاؤ تو انہوں گلی وے چلے کے آ برداشت کرو گے میں کران گا اوٹھے سارے پہ کر دے کالچہ یونیوریسٹیاں دے اندر تبائی مچ گئی ایسے دو اگلا دور اس کو بھی سا سا جے ایدر توجہ کرو جے عزت بچانی جے اپنی تی پہنو کار مفوض کر لو کالچہ یونیوریسٹیاں دے مول توڑے سامنے میں تسی جاؤ ڈسکے روڑ دے پور جاؤ کینیا یونیوریسٹیاں دے میں کسی دا نا نہیں لینا لیکن تسی جا کے وے کوئی کٹھے کڑھیوں مونڈے پہ پڑھ دینا اور کیے یاری دوستی ماں پہ ہو تجھا آپ کے واقعہ سنو دے پھر توڑے دے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا یونیوریسٹی دے اندر ایک لڑکی دے گلڑکا وہ کٹھے یونیوریسٹی جاندے سن اتوجہ کریں وہ دا باپ جے دے نا اسے یونیوریسٹی دے اندر نا کسے بلاگ دا جڑے نا چانسلر سی اہ دے دار سی اسے یونیوریسٹی وہ لکھے آیا واقعہ بڑا پیارا لکھے آیا ساڑیاں پینہا واسطے وی ساڑیاں تینہا واسطے وی جڑیاں یونیوریسٹی دے اندر جا رہی ہیں اعلیٰ تلیم آسل کرنے میں ڈکٹر بن جائیں یا وکیل بن جائیں یا میں کوئی اور چیز بن جائیں لیکن اگر ماں پہ ہوتی عزت نہ روے تو اسے ڈکٹرینوں کی کرنا جائیں اس پڑھائی نوں کی کرنا جدو پہ ہوتی عزت ہی نہیں رہی ایک جملے سنیں او جڑی لڑکی سی نا توجہ کرو گل بڑی سننہا لی او بھی یونیوریسٹی ویچ بڑے بارش آگئی ہے کتن بڑی آندھی آگئی او لے بینے شروع ہو گئی موسم بڑا خراب ہو گیا تو کوئی کتلے پہ دوڑے کوئی کتلے پہ دوڑے اس واقعہ دندر سبق بڑا اس سبق تونوں دسنے او لڑکی کہیں لگی کہ میں بارش بہت زیادہ تیز آندھی بھی شروع ہو گئی تو میں روڑتے چڑھی ایک دروازہ کھڑکایا ایک نوجوان لڑکا نکلیا تو انہوں میں کہا کہ بارش میں تھوڑا جگہ ٹائم رہن واسطہ تسی دے دیو بارش تو کیا کی تو میں کار چلی جا مانگی اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے تسی آجا انہیں ایک کمرے بیچنا اس لڑکی نے اٹھرا دیتا ہیٹر شیٹر لاکے دیتا اتوجہ کریو انہوں کپڑے پیش کی تے ہر چیز کھانا میں دیتا جہاں دوں گو کمرے دو بار آیا نا تے شیطان نے دے 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 وار کیتا شیطان نے دے 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 پہلا وار کیتا شیطان نے کیا بھئی کار وچھ تم ہی کلنا ہے تے لڑکی بھی کلی اور کو بندہ بھی کوئی نہیں تے لڑکی بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے شیطان نے دے 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 وار کیتا ایدر بیکھو بابا جی وہ کمرے جا گیا اندروں ایمان نے آواز دیتی ہے اندر ایمان ہوں پہتا پھر غیرت ہوں اندر ایمانی موک جائے پھر غیرت ہی بندہ ہوں پھر وہ سکولان دے بوویاں گئی انہیں جا کے کھلونا ہے یونیوریسٹیاں دے کسی دیتی ہیں پہنے لے جی میں پنجاں کھوڑیاں لے یاری لائی ہے میں دساں کھوڑیاں دے نمبر نے میرے کول میں کہا کوئی گال نہیں تیری پہنے تیری پہنے ابھی کسی کو لازمی ہونے ہے نا سوچی ہونے کے نہیں ہونے بابا جلے ہیں یہ کرتے ہیں قسم خدا دی ہے نا سوچے بھی میری تھی یہ تو انہیں بھی جوان ہونے ہیں جس طرح تو کسی نہ کر رہے ہیں اے تیری فلم چل نہیں بلکل اسے ترہ تیری یہاں کھان دے سامنے تیری عزت لٹی جائے گی تنہوں دسے آ جائے گا کہ تو لوکانیتیاں پہنے نہ کھیٹے ہیں انہوں نے عزت نہ کھیٹے ہیں کہندہ ہے وہ باہر آ گیا بابا جی غیرت ایمانینا پھر شیطان نے انہوں کیا کلے ہیں تو کوئی تنکڑا کوئی ویکھانا لائے تھے تو تو آپنی حبث پوری کر توجہ کرے ہو لڑکی دیا کھلا کے صبح لڑکی اٹھی تو انہیں ویکھیا ہوئی میں رات ایتھے تھا وہ ڈرد مارے نہ دوڑ دی ٹھوڑ گئی وہ لڑکی انہوں پہلا پوچھ لیا تو سی کی کر دی تو لڑکی انہوں نے کیا ہوئی مہمی ایسا یونیورسٹی دا تھا لڑکی کا اٹھر گئی انہیں باپنو سارا واقعہ سنایا ساری رات پہ وہ لابدہ رہا تھی انہوں نے ساری گالب بینو سنایا اب بینو کیا صبح جڑا یونیورسٹی جاواں گا تو لڑکے انہوں پہ شان نام ٹھیک ہے کہ لڑکا کڑا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا پوچھی پتا نہیں راتنوں میں بے ہوش بھائی سمجھنوں کوئی پتا نہیں یہ اللہ جان دا یہاں لڑکا جان دا صبح بابا جی پوری یونیورسٹی دے لڑکے کٹھے کر لے انہیں انہیں کیا پیچان انہیں کیا پیچان ہے نا کوئی نہیں انہیں کیا کوئی غیر حضر انہیں کیا دو غیر حضر نے اے در توجہ کرے ہو ایک بیمار ہے تو ایک کتنے لے گیا ہے جیڑا بیمار ہے وہ حسبتال دے اندر ہے وہ دا باپ گسینل حسبتال گیا حسبتال جدو پہنچیا تو ڈاکٹر نے پوچھے ہو یہ کیمیہ حسبتال آیا ہے تو توجہ کرے ہو ڈاکٹر کہندہ ہے کہ جیدو یہ حسبتال پہنچیا اسی نا تو اے دو ماہ حتھان دیا انگلیاں سڑھیا ہوئی یہاں سا اے سونے ہوگا آپ بڑی توجہ ہونا خاص پیغام یونیورسٹی دیا دیا لڑکی آواز دیا ساڑییاں ماما پہن آواز دے غیر ردہ سوڈا نہ کرو جی تسیز یونیورسٹی جانا ہی ہے کالج جانا ہی ہے سو بڑا بڑا سروں دا قسم خدا دی بڑیاں بڑیاں نیک ماما دیا تیاں وگڑ جاندیاں بڑے بڑے نیک باپ دیا تیاں وگڑ جاندیاں جیدو منظر ویندیاں مول ویندیاں کیا لڑکی جاندی بھی لڑکی دے نازت کو کہندی کوئی کال نہیں ابا کڑا ویندیاں پہ ماں کڑی ویندی بھی او دے دو وہاں حتھان دیا اوگلیاں سڑیاں سا ان گسہ سی باپ جیدو ان ہوش آیا تو انہیں ان موڑے نو پچھیا بھی تیرے ہتھانی اوگلیاں کیوں سڑیاں نے انہیں اے نہیں سی تو سیاہ بھی میں اس تیدہ پہ ہوں گا انہیں کیا بھی ہتھانی اوگلیاں کیوں سڑیاں نے انہیں کیا جناب راتی ہے کہ عورت ایک لڑکی میرے کارائی سے شیطان نے میرے تغلبہ کی تا جب مہدے وال جاننا سکتے میرے اندروں آواز آن دی سی ایک مینگی نہ کریں اے پیڑا کام نہ کریں تو کہنے دا ہے کہ میں اپنی انگلی جڑی سینا اوگ دو تے رکھنا سا تو اپنے آپوں کہنا سا کہ توں جے اے آگ برداشت کر لی تو جہنم دی آگ بھی برداشت کر رہے گا میں برا فیل نہیں کیتا اپنے ہاتھ دیں انگلیاں ساڑھ لیں جانا وہ پہ بڑا خوش ہویا انہیں کہا سبتہ اللہ لے گواہ بن جاؤ اس منڈے دے تقویے دوں اے دی پر حیدگاری دے گربان ہو جاما میں اپنی تیدہ نکائدنل کرنا سبحان اللہ ایک ہو ہے نیک سیرت پتر نیک کالج یونیوریسٹیاں میں جا پیغام ہے تو انہوں سارے میں کار پٹھالو کار پڑھالو جنگے رو ہوگے بہت نظام خراب جا جگل تُسی لور کی سیالکوٹ کی گجرات کی ہر پاس اگند پہ ہے شیطان سرعام لڑکیاں لڑکے اے دوستی جو سرعام عمل ہوئے انہوں نے چیزیں کی اسلام بنا پہ کر دے اس واسطے جڑا گیرات اللہ بندہ وہ تھوڑی گیرات کرے وہ دیکھے اے جی تو موبیل نہیں سنو وہ دو ہی تو تھی پڑھ دیا سنو انہوں نے ایڈے ایڈے لمبی موبیل دے میری تھی انہوں فون کرنا ہوں دے تم کنہ فون کرنا ہے وہ بے حیائیدی طرف جائے گی اس واسطے انہ چیزیں دے بہت زیادہ ضرورت عمل کرنے دی اے جی میں تسی بیٹھے ہو تو میں تو اٹھے سامنے مٹھی بند کر رہا تو میں تو ان واقعا میری مٹھی بے چکڑی چیزیں اے کال سنو ایک اللہ والے سنو نہ مٹھی بند کیتی ہو نہ کیا میری مٹھی چکڑی چیزیں ایک بولیا کہن لگا جی سوننا ہے آپ نے فرمایا بے جا تھا لے پھر آپ نے فرمایا میری مٹھی چکڑی چیزیں ایک کہن لگا جی چاندی ہو نہیں سونا نہیں تھے آپ نے فرمایا تم ہی بے جا ایک اٹھیا کہنے لگا جناب جو سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں تھی پھر لویا ہو یا اون ہے آپ نے فرمایا او بھی نہیں بیجا سارے ویکھن لگ پہ بس بزرگ دی مٹھی باندھو ہوئے تھی کی پتہ ویچ کی ہے بھابا جی مٹھی باندھو ہوئے پتہ ہے کہ اندر کی چیز ہے انہیں آخیات کوئی سے کوئی سونا پیاندہ ہے کوئی چاندی پیاندہ ہے کوئی لویا پیاندہ ہے ایدر ویکھو جی انہیں مٹھی کھولی تھی ویچھ کھینکریاں ساں ویچھ ٹھیک ریاں ساں انہیں کہا استاجی ہے کی فرمایا پتر تو انہوں سبق دین لگا وہ اللہ والے نے سبق دیتا فرمایا اے جدو مٹھی باندھو ہوئے نا تیر راز ہوندہ ہے بھو ویچھ پتہ نہیں کیٹی چیزیں فرمایا مٹھی باندھ دی مثال عورت دی مثال ہے جدو عورت پڑھتے ہوئے چو ہوئے گی تو وہ مٹھی باندھ دی طرح ہوئے گی نہیں سمجھے گا جدو عورت پڑھتے ہوئے چو ہوئے وہ مٹھی باندھ دی مثال ہے پتہ نہیں اندر ہی رہا کے سونا کے جوہ رات نے فرمایا جدو عورت اپنا پڑھتا لا شرد دی ہے اپنا ڈبتا لا شرد دی ہے اپنا برخہ لا شرد دی ہے پھر وہ کھلی مٹھی دی طرح ہوندی پھر ہر بندے نے پتہ ہوندہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ایک ہی چیز ہے اس واسطے اسلام نے کیا سی پڑھتا رکھو کہ عورت مٹھی باندھ دی طرح اگر وہ پڑھتا رکھے گی تو صحیح روے گی